اگر کیا نام آپ کا نام محمد ندیم ہم یوپی سے ہے فجل پر خاص کے ادھر ہم مین بزار میں ہے یہ پنڈیت والی گلی ادھر پر رہتے ہیں کام ہم کڑھائی کا کام کرتے جی آریا امروڈی کڑھائی سر جی دکت یہ ہے میرے پیسے نکل گائیتے ہیں ایک اکیس اپریل کو نکلیتے ہیں اور ایک بائیس اپریل کو اور جی اب تیسرا مہینہ چل گیا ہے ابھی تک مجھے کچھ پتہ نہیں چلی کی ہو رہا کی نہیں ہو رہا سر جی میرے کھاتے سے نا دو لاکھ روپے نکلے ایک اکیس تاریک کو ایک لات ایک بائیس تاریک کو دو ایک لات کون سی بینک کون سی ہے ڈی سی بینک ہے سر جی کام پہ یہ ادھر ہے ڈوگر بستی کے پاس سر جی ہاں جی بینک والوں سے کون ٹیک بھی کیا بات بھی کری پہلی بات تو سر جی انہیں میں نے بولا جب میرا موبیل چوری ہو گیا تو میں نے ہاں سے نمبل لے کے کسی کا گاڑی میں سے میں نے اپنے بھائی سے کول کرائی یہ دوسری دکان چھوڑ کے میرے بھائی کی دکان ہے تو انہوں نے کہا کہ آج سنڈے ہے تمہارا کھاتا بن نہیں ہوگا میں نے کہا میرا کھاتا بن کر دو کیونکہ زیادہ نولش تو ہے نہیں مجھے اس بارے میں میں نے کہا چلو موبیل چوری ہو گیا کبھی نکل جائے پیسے بھائی سے بات کر رہی تو انہوں کیا سنڈے ہے ٹھیک ہے پھر میں بن نہیں کر رہا انہوں نے پھر میں نے گھر پہ جا کے بات کری بھائی سے موبیل لے کے تو بولے میں نے کہا ہاں بنا کہ انہوں نے کہا دے سنڈے میں نے کہا پیسے نکل گا اس میں کہا سنڈے وہ تو کام ہوگا ان کا کچھ نہ کچھ سسٹم کر رہتا آسکل تو پھر میں نے اگلے دن بھی بات کری انہوں نے نہیں بان کر آیا بینک والوں نے میرا کھاتا کہ تمہیں یہاں آنا پڑے گا پھر مجھ سے چیک بک کی فوٹو مانگ آئی کہ چیک بک کی فوٹو اور اپلیکیشن لکھ کے بھیج دو میں نے کہا میں تو نہیں میرا بھائی پڑھا لکھا ہے تو اسے بھیجو آیا نے کہا چلو وہ بھیج دو تم تمہیں بھیجو جب بھی بن نہیں کر رہا انہوں نے سر جیوہ بن میں نے کہا میڈم جی تم میرا کھاتا کیوں نہیں بن کر رہی تو میں یہاں آنا پڑے گا میں نے کہا میرے پیسے نکل گا تو پھر کیا دکت ہوگی میں نے کہا تم میرے پاس آتی ہو میری شوپ پہ بھی آتی تھی وہ جو یہاں پہ کھاتا کھول کے گئی تھی اور فونوں پہ بات کرتی رہتی تھی سب ٹھیک ہے فون پہ جیسے پی میٹانی ہوتی تھی نا آخر مہینہ میں تو کہتی تھی بھی یا تھوڑے سے پیسے ڈال دو تو ہمارا تھوڑے سا وہ آ جائے گا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بات کرتی رہتی تھی میں نے گھر سے فون کر رہا انہوں نے کہا اسی نمبر سے فون کرو جو تمہارا چوری ہو میں نے کہا یوں بات بتا دو جو چوری ہو گیا مجھے نمبر سے کیسے بات کر دوں مجھے وہ بات بتا دو جو حضم ہو جا ہو جا ہاں آج میں سر جی یہ دیکھیں یہ فوٹو بینک کی وہ دکھا رہا ہوں میں یہ ڈی سی بینک 21 طریق اور 22 طریق اس کو نکال لگائے پیسے ٹھیک ہے ایک ایک لاکھ روپے اور پھر چار طریق کو ڈال دیا گائی میرے پاس آگائی ریٹرن میرے بینک میں آگائی ہاں جی دو لاکھ روپے واپس آگائی جی میں خوش ہو گیا جی ٹھیک ہے جی میں کہہ بہت 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 شکریہ بہت اچھا کام کر رہا ہے سر جی بینک والوں نے میں خوش ہو گیا چلو ٹھیک ہے جی پھر یہ یہ تیس تاریخ کو ایک دن پھر کاٹ لیے گائے تو میں نے کیا اوکے ہو گائے دکھیں میرے پیسے میں نے دیکھا بھائی کو دکھایا میں نے اکورنمبروں کے بھائی دیکھو میسی جایا بینک کی طرف سے تو بھائی نے کیا یہ تو پیسے کاٹ لیے میں کیا کمال ہو گیا دوبارہ بینک میں گئے آپ سر جی سائد میں پھر اس کے بعد بات بینک میں نہیں گیا بینک والوں کا رویہ صحیح نہیں ہے بات صحیح سے نہیں کری انہوں نے تو میں بینک میں جانے کا کوئی سسٹم نہیں کیوں کہ میں نے بہت چکر مالی انہوں نے بات ہی کوئی گوری نہیں دی ایسا لگ رہا ہے جیسے سر جی میرا پیسہ میں ہی چور ہوں تو میں ان کے پاس کیا جاؤ تو بات ہی اپنے کسٹومر سے بھی صحیح سے کرنے کے لیے راجی نہیں ہے بس کسٹومر کے پاس مخون کرتا رہتا ہوں روز بھی کر لیتا ہوں دوسرے دن بھی کر لیتا ہوں ہفتے بھی ہفتے میں بھی کر لیتا ہوں ہاں جی میں نے کمپیلین کر دی جی کمپیلین تو کر دیتی میں نے جب ہی لگ بھگے تیش تاریک کو میں نے کرائیم کرائیم بیرانچ والے کو دیا دیتی دفتر میں بھی محابی گیا تھا تو پلس والے نہیں ملے تھے تو پھر محابی کوپی دی ہے میں نے اب اور وہاں انہوں نے ک Building کے لیتا ہوا لیا آپ نے کرایم بیرانچ والے جی میں نے ان کے پاس دو تین چکر مارے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس آکے کوئی فائدہ نہیں جب کچھ ہوگا ہم فون کر دے گئے میں ایک مہنے بعد بھی گیا تو انہوں نے یہی بات کہ ہمارے پاس آکے کوئی فائدہ نہیں کہ تم ایک تو ہمارے کسٹومرن نہیں ڈی سی بھی بینک والوں کے کسٹومر ہم سے زیادہ بھی جانتے ہم سے زیادہ تمہارا اچھا کام وہ کر دے گے بینک والوں کو پاس جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے وہی کر دے سر جی ایسے ہی بھگایا جا رہا ہے مجھے کام میرا کچھ ہو نہیں رہا ہے کل ملا کے سوکے ایک بار